اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں پیارے دوستو بے شک جنازہ، قبر، موت، عبرت کی جگہ ہے تو آئیے اس جنازے سے ہم بھی عبرت حاصل کریں تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک جنازے سے فارغ ہوتے ہی ایک بابا جی قبر کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے یعنی وہاں آس پاس جو لوگ جنازے میں شامل تھے ان سے بیٹا بتاؤ اگر یہ شخص ابھی دنیا میں واپس آ جائے تو کیا کرے گا بابا جی کے اس سوال پر ایک دفعہ تو سب کو جھٹکا لگا کہ کیا بات بابا جی کہنے والے ہیں یعنی مردہ کبھی واپس نہیں آ سکتا نا بابا جی مسکرائے اور بولے میں انسان ہی ہوں سوال کا جواب کوئی دینا چاہے گا ایک دو شخص ہم آواز ہو کر بولے نیک کام کرے گا اچھائی کے کام کرے گا اتنے میں پیچھے سے آوازیں گونجنے لگ گئی جیسے عموماً ہوتا ہے کہ ایک آدمی بولا تو سب ہی اپنی اپنی رائے دینے لگتے ہیں ایک آواز بابا جی کے کان میں پہنچی دین کا کام شروع کر دے گا ایک آواز آئی قرآن و سنت کو پکڑ لے گا ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ بابا جی کہنے لگے ساری باتوں کا کھلاسہ ایک ہی ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی سے دور ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے گا لیکن پتر بات یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں آئے گا ہاں تم لوگ جاؤ گے یعنی ہم سب کو بھی موت کا مزہ چکنا ہے نا ہم سب نے بھی قبر میں جانا ہے ایک دن یہ کبھی نہیں کر سکے گا یعنی یہ نیک عامال کبھی نہیں کر سکے گا لیکن تم لوگ باہر ہو اس لئے تم لوگ وہ کرو جو یہ کرنا چاہتا ہے یہ فاصلہ تو صرف دو چار فٹ کا ہے کہ وہ نیچے ہے تم اوپر ہو لیکن در حقیقت یہ بہت بڑا فاصلہ ہے یہ کہہ کر بابا جی نے سلام کیا اور چلتے بنے لیکن پیچھے کھڑے ہوئے شخص پر کپ کپی کی ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ استقفار زبان پر جاری ہو گیا اور آنکھیں نام ہو گئی کاش ہمیں بھی کسی جنازے سے عبرت حاصل ہو اور ہم بھی فکر آخرت میں گناہوں سے توبہ کر کے نیک عامال کرنے لگے اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے نا جب بھی توبہ کا موقع ملے توبہ و استقفار کرے اور نیک عامال کی طرف پلٹ جائے جزاک اللہ خیرن کسیرن کسیرہ